بسم اللہ حیرمان الرحیم السلام علیکم سامین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں ہم کتاب پڑھ رہے ہیں غدیر قرآن حدیث اور عدب میں اور یہ ہے اس کی جلد نمبر دو اور ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہماری ہے ریکارڈنگ نمبر تھرٹین اور اس تھرٹین نمبر ریکارڈنگ میں ہم دوسری صدی ہجری کے اندلی بانے غدیر کے بارے میں جان رہے ہیں جو پچھلی ریکارڈنگ میں بھی پڑھنے کا آغاز کیا تھا وہ نام ہے ان کا اب المستحل کمیت کمیت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں آئیے پیج 147 پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہم جانیں گے اور یہاں پر ہیڈنگ ہے قصیدہ بائیہ حاشمیات اس کی ہجے بھی کر دیتے ہیں قصیدہ کا تو ہمیں آتا ہے قاف سواد یہ دال ہے پھر اگلا ورڈ ہے بائیہ بے علف حمزہ یہ ہے بائیہ اور حاشمیات ہے علف شین میم یہ علف تے اب اس میں سب سے پہلے ایک شیر لکھا ہوا ہے اور اس کا ترجمہ ہے تو ہم ترجمے پہ اقتفاہ کریں گے انورٹڈ کومہ میں لکھا ہے کہ میں شادہ ہوں لیکن میری شادمانی حسینوں کی محبت میں نہیں نہ مجھے کھیل کود کا شوق ہے حالانکہ بڑھے بھی کھیل کود پسند کرتے ہیں یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے اب الفرج ابراہیم بن سعاد انہوں نے فرمایا تم کون ہو میں نے عرص کی عرب ہوں فرمایا جانتا ہوں عرب کے کس قبیلے سے ہو میں نے عرص کی قبیلہ بنی اسد سے آپ نے فرمایا قبیلہ بنی اسد بنی حزیمہ سے ہو حلالی ہو میں نے کہا جی ہاں فرمایا کمیت کو پہچانتے ہو میں نے عرص کی کہ جی ہاں اے خدا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میرے چچا اور میرے قبیلے کے فرد ہیں سامین ہم پیج ون فورٹی ایٹ پہ آگئے ہیں پوچھا اس کے اشار یاد ہیں میں نے ان کا قصیدہ تربت و ما شوقہ الہ البیز اترب پڑھنا شروع کر دیا اور یہاں پہ میں تربت کا بھی بتا دوں توئے رے بیتے ہیں یہ قصیدہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا میں نے جب یہ شیر پڑھا میرے والی صرف اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور مجھے صرف انہی سے راہ و رسم بھی ہے تو رسول خدا نے فرمایا کہ جب صبح ہو تو کمیت کو میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ خداوند عالم اس قصیدے کی بدولت اس خداوند عالم نے اس قصیدے کی بدولت تجھے بخش دیا اور یہ ہے حوالہ آغانی جل نمبر پندرہ صفحہ نمبر ون ٹوئنٹی فور اور جل نمبر سترہ صفحہ نمبر ٹوئنٹی نائن اور معاہدل نتسیس یہ وہی جس کے ہم سواد دیئے سواد کے اوپر حجہ ہمیشہ کرتے ہیں اور جل نمبر دو صفحہ نمبر ٹوئنٹی سیون اور بریکٹ پہ لکھا ہے نمبر ون ٹوئنٹی سیون پھر آگے چلتے ہیں لکھا ہے آغانی آغانی جہاں لکھا ہے اس کے فوراں بعد ہاشیے میں پڑھنے کے لئے ہمیں کہا ہے تو آغانی کے آگے ساتھ لکھا ہے اس کے حوالے سے کہ ال آغانی جل نمبر پندرہ صفحہ نمبر ون ٹوئنٹی فور اور جل نمبر سترہ صفحہ نمبر اٹھائیس اور انتیس آئیے پھر اب پڑھتے ہیں آغانی کے حوالے سے رکھا ہے کہ آغانی میں دعبل کا بیان ہے دال این بے لام دعبل کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ نے فرمایا تمہیں کمیت سے کیوں نفرت ہے میں نے عرص کیا حضور عام شاعروں کے طرح صرف شیری نوک جھونک ہوتی ہے فرمایا اب ایسا مت کرنا کیا اس نے یہ حسین حسین شیری شیر نہیں کہا اب یہ جو حسین شیر ہے وہ عربی میں ہے اس کا ترجمہ مجھے نظر نہیں آرہا اس لیے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں فلا زلط فیہم حیسا يتحموننی ولا زلط فی اشیاءکم القلب دیکھائے بلا شبہ خداوندی عالم نے اسی شیر کی برکت سے اس کی بخشش کی ہے دعبل کہتا ہے کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد اس پر تان سے میں نے زبان روک دی تو اے نون اسے میں نے اپنی زبان روک لی متذکرہ شیر کو اس شیر کے بعد کمیت کے دیوان سے مصری مطابع نے حضف کر دیا کون سے شیر کے بعد یہ شیر وہ ابھی ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ وقالو وقالو اترابی ہواہا ورائیا بزالکا ادعا فیہم والقلب یہ اس چیر لکھا ہے کہ اس کمیت کے دیوان سے مصری مطابع نے اس شیر کے بعد حضف کر دیا ہے پھر لکھا ہے کہ سیوتی نے شرع شواہد المغنی میں بہوالہ ابن ساکر لکھا ہے کہ قبیلہ بنی اسد کے افراد کہتے تھے کہ ہمیں ایسی فضیلت حاصل ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس فضیلت کا حامل نہیں ہمارے ہر گھر میں کمیت کی برکت و وراست ہے کیونکہ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں تربت وماشوقہ یہ تربت وماشوقہ جو ہے انورٹڈ کومہ میں لکھا ہے اور یہ تربت جو ہے وہ توے سے ہو سکتا ہے یہ تربت ہو ماشوقہ کا قصیدہ سنایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی کہ تجھے اور تری قوم کو برکت عطا کی گئی حوالہ ہے شرع شواہد صفحہ نمبر تیرہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تھرٹی ایٹ اور نمبر چھے پھر لکھا ہے تاریخ ابن ساکر جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر فائیو نائنٹی سیون یہ ہم نے حوالہ جات پڑھ لیے اور اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر ون فورٹی نائن پر آگئے ہیں لکھا ہے شرع شواہد المغنی میں المغنی میں بحوالہ ابن ساکر یہ بھی ہے کہ کوفے میں جو بھی متذکرہ قصیدے کی روایت نہیں کرتا تھا اسے حاشمی نہیں سمجھا جاتا اب یہاں پر حوالہ ہے شرع شواہد صفحہ نمبر چودہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تھرٹی نائن اور نمبر چھے پھر اس کے بعد ہے بحوالہ تاریخ ابن ساکر جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر چھے سو ایک یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا اب آئیے آگے چلتے لکھا ہے درجات الرفیہ میں ہے کہ اسے شیعہ نہیں سمجھا جاتا اور یہاں پر درجات الرفیہ کے صفحہ نمبر فائیو سکسٹی فائیو کا حوالہ ہے پھر لکھا ہے سیوتی بحوالہ ابن ساکر کہتے ہیں کہ کمیت جس زمانے میں درویشی کی زندگی گزار رہے تھے ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف میں دیکھا فرمایا تمہیں کس بات کا ڈر ہے کمیت نے عرض کی کہ بنی امیہ کا خوف ہے پھر یہ شیعہ پڑھا ترجمہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آل محمد علیہ السلام کی محبت میں صبح و شام خوف اور اپنے بچاؤ کی زندگی گزار رہا ہوں انورٹڈ کومہ اپنے کو ظاہر کر دو خدا کی طرف سے دنیا اور آخرت میں آمان ہے انورٹڈ کومہ یا کلوز ہو گیا ہے اور اس کے حوالہ جات ہیں نوٹ کر لیتے ہیں شرائع شواہد مغنی صفہ نمبر چودہ اور جلد نمبر ایک صفہ نمبر تھٹی ایٹ اور نمبر چھے اور اگلی کتاب ہے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر چودہ صفہ نمبر فائیب نائنٹی ایٹ اور اگلی ہے مختصر تاریخ ابن عساکر جلد نمبر اکی صفہ نمبر دو سو چودہ اب آئیے سے آگے چلتے ہیں لکھا ہے نیز سیوتی لکھتے ہیں اچھا اب جی جو سیوتی لکھتے ہیں اس کا بھی پہلے حوالہ نوٹ کر لیتے ہیں شرائع شواہد المغنی جلد نمبر چودہ اور جلد نمبر ایک صفہ نمبر تھٹی ایٹ اور نمبر چھے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر چودہ صفہ نمبر فائیب نائنٹی نائن مختصر تاریخ ابن عساکر جلد نمبر اکیس صفہ نمبر دو سو پندرہ یہ ہم نے پہلے ہی حوالہ جات نوٹ کر لیے ہیں آئیے اب ترتیب سے پڑھتے ہیں لکھا ہے نیز سیوتی لکھتے ہیں ابن عساکر نے جاہز جی ملیف ہیزوے کا قول نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے شیعوں کی طرف سے کمیت نے احتجاج کیا ہے اور اس کا شیع ہے کہ اب یہ جو شیع ہے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں انورٹڈ کومہ میں ہے کہ اگر وہ لوگ اپنے سوا کسی میں صلاحیت خلافت نہیں سمجھتے تو سن لیں کہ یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زویل قربہ سب سے زیادہ مستحق اور حقدار خلافت تھے وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وارث نہیں بنایا اگر وارث نہیں بنایا تو دوسرے قبائل کو بھی ناب طول میں حصے دار بنانا چاہیے اور یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا یعنی اس شیعر کی جو ہم نے ترجمہ تم مکمل کر لیا پھر لکھا ہے شیخ مفید نے جاہز کے اس قول کا جواب دیا ہے کہ کمیت سے قبل خود زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل زمانے میں شیعوں نے احتجاج کیے ہیں شاید جاہز کو اس کا پتہ نہیں یا شاید اپنے اس قول سے زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شیعوں کے وجود سے انکار کرنا چاہتا ہے لیکن تاریخ اس کی اس گستاخی کا مو توڑ جواب دے گی ہم آگئے ہیں صفحہ نمبر ایک سو پچاس پر لکھا ہے صحابہ و تابعین کے اشار بھرے پڑے ہیں جبکہ ابھی کمیت کا نطفہ بھی قرار نہیں پایا تھا ان میں حزیمہ زو شہادتین عبداللہ ابن عباس فضل ابن عباس امار یاسر ابو ذر قیس بن سعد ربیع بن حارس بن عبد المطلب عبداللہ بن ابی سفیان بن حارس بن عبد المطلب زفر زے فیرے زوئے نہیں زے فیرے قومہ پھر ہے نجاشی پھر ہے جریر و عبد الرحمن وغیرہ لائق ذکر ہیں اور یہ ہے حوالہ الفصول المختارہ جلد نمبر دو صفہ نمبر ایٹی فور اور صفہ نمبر ٹو تھرٹی ٹو پھر آگے چلتے ہیں لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے خطبوں اور خطوط کو کتب تاریخ میں دیکھا جا سکتا ہے جن سے شیعوں کے استدلال کا پتہ چلے گا شیخ مفید کے مطابق کمیت نے فقط امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد کو نظم کیا ہے اس کے بعد بھی شیعوں نے انہیں نقل کیا ہے ان منقولات کا جنہیں پتہ ہے ان پر جاہز کا دروغ واضح ہے اور یہ ہے حوالہ الفصول المختارہ جلد نمبر دو صفہ نمبر ایٹی فائیو اور صفہ نمبر ٹو تھرٹی تھری اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ ہیڈنگ ہے اور ہیڈنگ ہے قصیدہ لامیہ حاشمیات اب اس کی ہیڈے بھی کر لیتے ہیں قصیدہ کی تو آسان ہے لامیہ ہے لام علیف میم یہ اور ہی حمزہ اس کا لکھا ہے حاشمیات ہے علیف شین میم یہ علیف تے اب اس میں لکھا ہے ایک شیر لکھا ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ ہے ہم ترجمہ پڑھیں گے انورٹڈ کومہ میں کیا کوئی کور دل اتنا فکر مند ہے اور کیا کوئی اپنی تباہ کاریوں کے بعد حق کی طرف واپس آنے والا ہے اور یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اور ساتھ سوال یہ نشان بھی ہے پھر لکھا ہے ابو الفرج نے ابو بکر حضرمی ہے زواد رے میم چھوٹی حضرمی سے روایت کی ہے کہ ایام تشریق تیشین رے یہ قاف اور ایام تشریق کے بعد بریکٹ میں تاریخیں لکھی ہوئی ہیں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں گیارہ بارہ اور تیرہ زلحج یعنی کہ یہ ہیں ایام تشریق اس میں کمیت نے امام محمد باقر سے ملاقات کی کمیت نے عرض کی کہ قربان جاؤں میں نے کچھ شیر کہے ہیں انہیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں امام نے فرمایا اے کمیت ان دونوں ان دنوں یاد خدا کرو کمیت نے اسرار کیا تو امام نے اجازت دی اور اس نے یہ شیر پڑھا اور اس شیر کا ترجمہ پڑھتے کے لیے ہم آگئے ہیں پیج بان ففٹی ون پر شیر کا ترجمہ پڑھتے ہیں انہوں نے دوسروں کی کمان میں رکھ کی طرف تیر چھوڑا اس آخری پر لانت جس نے اول کے لیے تباہی کی فضا ساسگار کی اور یہاں پر انیورٹیڈ کاما کلوز ہو گیا ہے پھر لکھا ہے امام نے فرمایا خدایہ کمیت کو بخش دے اور یہاں پر حوالہ ہے جل نمبر پندرہ صفحہ نمبر ون ٹوئنٹی سکس اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے اس نے کہا قربان جاؤں کچھ اشار پڑھوں فرمایا یہ مقدس ایام ہے اس نے کہا یہ اشار آپ کی شان میں ہیں فرمایا پڑھو پھر امام علیہ السلام نے گھر پر کہلوا دیا تو عورتیں بھی جمع ہو گئیں جب متذکرہ شیر پڑھا تو آواز زے گریہ بلند ہوئی امام علیہ السلام نے دست دعا بلند کرتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کومہ خدایہ کمیت کے اگلے پچھلے اور ظاہر و باطن گناہ بخشتے اسے اتنا دے دے کہ خوش ہو جائے انورٹڈ کومہ یہاں پہ کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے علیہ غانی جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر من ٹوئنٹی تھری اور جلد نمبر سترہ صفحہ نمبر ٹوئنٹی سکس اور الما اب یہ پھر ہوئی ہے اس کی ہم حجت دوبارہ کر لیتے ہیں کیونکہ جن لوگ نے پچھلی ہماری ریکارڈنگ اگر نہیں سنی ہے تو ہم ساتھ کر لیتے ہیں المواہدل تنسیس المیم الف لام میم ان الف حیدال الف لام تے نون سواد یہ سواد اور اگلا اور اس کی ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر ٹوئنٹی سیون اور جلد نمبر تین صفحہ نمبر نائنٹی سکس اور نمبر ون فورٹی ایٹ یہ ہم نے اس کا حوالہ پڑھ لیا ہے اور اب آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ بغدادی نے روایت کی ہے کہ جب اس نے امام حسین علیہ السلام کے مطالق یہ اشار پڑھے اب یہ انورٹڈ کومہ میں ان اشار کا ترجمہ ہے کہ گویا کے حسین علیہ السلام اور ان کے جامع الفضائل ساتھی گردہ گرد ہیں اور اپنی تلوار سے سرفروشی پر آمادہ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے غائب ہیں اور ان کا فقدان ہی لوگوں کے لیے درناک مصیبت بن گئی تدہائی کی وجہ سے جس کی مدد کرنا ضروری ہے اس سلسلے میں حسین علیہ السلام سے زیادہ کسی کو مستحق نہیں پاتا انورٹڈ کومہ یہاں پر کلوز ہو گیا ہے حوالہ نوٹ کر لیجئے خزانے الادب خزانے الادب جلد نمبر ایک صفہ نمبر ستر اور بریکٹ میں جلد نمبر ایک صفہ نمبر ون فورٹی فائیو اچھا سامین یہاں پر جو ورڈ میں نے گردہ گرد پڑھا یہ گردہ گرد ہوگا میرے خیال سے میں نے دونوں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیئے ہیں اور جو بہتر لگے اس کو آپ سمجھ لیجئے آگے چلتے ہیں لکھا ہے امام نے دست دعا بلند کر کے متذکرہ دعا فرمائی اور لباس ایک ہزار دینار عطا فرمایا کمیت نے عرض کی خدا کی قسم مجھے دنیا کی محبت ہوتی تو دینار کے پاس جاتا لیکن مجھے آخرت پسند ہے میں صرف برکت کے خیال سے لباس لے لوں گا دینار نہیں لوں گا آغانی میں ہے کہ حشام کو خالد بن عبداللہ سے کچھ رنجش ہو گئی تھی لوگ خالد سے کہتے تھے کہ حشام تجھے معذول کرنا چاہتا ہے ایک دن حشام کے محل میں ایک رقا ملا پڑا ملا جس میں یہ اشار تھے آئیے ہم پیج نمبر ون ففٹی ٹو پہ آگئے ہیں اور ان اشار کا یہاں پر ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں بریکٹ میں لکھا ہے پورا پیرگراف ہے کہ ہمارے سامنے برخ چمکی اور وہ جنگ بھڑکانے کے لیے میرے تاقب میں ہے میں اس سے خوفزدہ ہوں دیگ دال یہ گاف کوشش کرو جنگ اپنے انجام سے پہلے ٹھنڈی نہیں ہوتی دوسروں کی قابو میں جانے سے پہلے نرمی برتو شورش سے قبل اس کے تدارک کی سبیل کرو ابھی مجھے چارہ گھر سمجھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ چارہ گھری خود ہی کرنے لگے زرمینہ قومہ کے بعد لکھا ہے زرمینہ سوری رزمیہ رے زے میم یہ ہے رزمیہ زبان سخت جنگ کی خبر دیتی ہے اگرچہ ہوشمند پر بھی واضح نہیں اب یہاں پہ انبرٹڈ کومہ ہو گیا ہے کلوز جو کہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا اور اس کا حوالہ نوٹ کرنا ہے ہم نے الاغانی جل نمبر پندرہ صفحہ نمبر ایک سو انیس اور جل نمبر سترہ صفحہ نمبر اٹھارہ اب آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں نیکس پیرگراف میں لکھا ہے کہ ہشام نے تمام دربار کے ہوشمندوں کو جمع کر کے شیر پڑھوایا اور پوچھا کہ یہ کس شاعر کا اسلوب ہے پتہ لگاؤ سب نے بیگ زبان کہا کہ یہ لہجہ کمیت بن زید اسدی کا ہے ہشام نے حیرت سے کہا کہ ارے یہ کمیت ہے جس نے مجھے خالد بن عبداللہ سے ڈرائیا ہے ہشام نے خالد کو خط لکھا کہ یہ اشار اس کے پاس بھیجے خالد ان دنوں واسط میں تھا واؤ علیف سین توئے واسط میں تھا اس نے کوفے کے حکمران کے پاس خط لکھ کر تاقید کی کہ کمیت کو قید کر لو پھر اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص بنی حاشم کی مدھا اور بنی امیہ کی ہجو کرتا ہے ذرا اس کے اشار میرے سامنے پیش کرو لوگوں نے کمیت کا قصیدہ لامیہ سنایا جس کا پہلا شیر کہ اب اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ خالد نے اس قصیدے کو ہشام کے پاس بھیجا اور لکھا کہ یہ کمیت کی اشار ہیں اگر ان اشار میں اس نے حق کی بات کہی ہے تو وہ یقیناً سچا ہے ہشام نے خط پڑھا تو غصے میں سرخ انگارہ ہو گیا اور جب یہ شیر پڑھا جس کا ترجمہ ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ اے حکومت کے زمامداروں میرے سوالوں کا جواب دو میری جان کی قسم تمہارے درمیان حرفن مولا حضرات بھی ہیں انورڈڈ کومہ یہاں پہ کلوز ہو گیا اس شیر کا ترجمہ پڑھ لیا پھر آگے لکھا ہے تو انتہائی مشتعل ہو کر خالد کو خط لکھا کہ کمیت کے ہاتھ پیر کاٹ کر قتل کر دو اور اس کا گھر برباد کر دو خالد نے خط پڑھا اسے کمیت کے خاندان سے جگڑا مول لینا گران گزر رہا تھا وہ لوگوں کے سامنے خط کو بلند آواز سے پڑھنے لگا پیج ون ففٹی تری پہ ہم آگئے ہیں بلند آواز سے پڑھنے لگا جس میں کمیت کی رہائی واضح تھی اور کہا کہ امیر المومنین نے مجھے خط لکھا ہے لیکن مجھے کمیت کے خاندان سے جھگڑنا پسند نہیں پھر کمیت کا نام بلند آواز سے لیا عبدالرحمن بن عطبہ این تے بےہ بن سعید نے اس کا مطلب سمجھ لیا ایک تیز رفتار سواری پر اپنے غلام کو بیٹھا کر کہا کہ اگر تم نے کوفے جا کر کمیت کو بقید زندگی یہ خبر پہنچا دی تو تم خود آزاد ہو اور یہ سرخ خچر تمہاری ملکیت ہے تمہیں اس کے علاوہ بھی انام و اکرام سے نوازوں گا نیکس پیرگراف میں لکھا ہے کہ وہ غلام رات دن مسلسل سفر کر کے واسط سے کوفہ آیا واولیف سین توئے واسط سے کوفہ آیا زندان میں پہنچ کر اجنبی کی طرح کمیت سے ملا اور تمام واقعے کی خبر دی کمیت نے کسی کو بھیج کر اپنی بیوی جو اس کی چچیری بہن بھی تھی بلا بھیجا اور تاقید کر دی کہ اپنے کپڑے بھی ساتھ لیتی آئے کمیت نے بیوی سے کہا کہ اپنے یہ کپڑے مجھے پہنا دو اس نے ایسا ہی کیا اور ہر طرف سے جائزہ لے کر کہا کہ تمہارے بالوں کے سوا اب کوئی اشتباہ نہیں جاؤ خدا کی پناہ میں کمیت یہ شیر پڑتا ہوا زندان سے نکل آیا اور جو شیر ہے اس کا ترجمہ انورٹیڈ کومہ میں کہ کتوں کی صحیح کتوں کی صحیح سین این چھوٹی اور ان کے شکار کے برخلاف میں زندان سے یوں فرار ہو گیا جیسے ابن مقبل میم قاف بیلام کی کمان سے تیر میرے جسم پر عورتوں کے کپڑے ہیں لیکن اس کے اندر اپی ہوئی تلوار جیسا حوصلہ ہے اپی کہیجے علف پیچ چھوٹی ہے اور یہاں پر انورٹیڈ کومہ کلوز ہو گیا جو اس شیر کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے پھر لکھا ہے کہ اس موقع پر خالد کا خط کوفے کے فرما روا کے پاس پہنچا کہ حشام کے حکم کے مطابق کمیت کو قتل کر دے اور اس کا گھر برباد کر دے جب اس فرمان کے اجرا کے لیے قید خانے میں سپاہی گئے تو وہاں عورت کو پایا جو کہہ رہی تھی کہ اس قید خانے میں صرف میں ہوں کمیت فرار ہو گیا ہے حکمران نے خالد کو سارا ماجرہ لکھ مارا خالد نے جواب دیا کہ اس شریف عورت نے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر اپنے چچے رے بھائی کی حمایت کی ہے اسے آزاد کر دو جب یہ خبر شام میں آور کلبی کو پہنچی اس کی ہجے کرتے ہیں علف این واؤر آور اور کاف لام بیچ اٹیے کو پہنچی تو اس نے کمیت کے قید سے فرار ہونے کو نظم کرتے ہوئے اسودینہ و احمرینہ اسودینہ و احمرینہ علف سین واؤ دال یہ نون علف و علف ہے میمرے یہ نون علف یہ انورٹڈ کومہ میں لکھا ہے کہ اسودینہ و احمرینہ کی ہاںک لگائی اور کمیت نے اس محمل آہنگ کا اس قدر اثر لیا کہ تین سو شیر پر مشتمل قصیدہ بنی امیہ کی ہجو میں لکھ مارا جس کا پہلا مصرہ ہے یہ انورٹڈ کومہ میں اچھا اب اگلے پیرگراف میں لکھا ہے کہ آغانی لکھتا ہے آغانی جو لکھتا ہے وہ کتاب جل نمبر پندرہ اور صفحہ نمبر ایک سو چودہ اور جل نمبر سترہ صفحہ نمبر چھے میں لکھتا ہے کہ خالد بن عبداللہ قصری نے قصائد کمیت اور اس کے آگے انورٹڈ کومہ میں لکھا ہے ہاشمیات قصائد کمیت ہاشمیات کو حسین و جمیل کنیزوں کو یاد کرا کے ہشام کی خدمت میں توفہ پیش کر دیا ہم آگے ہیں پیج نمبر ون ففٹی فور پر توفہ پیش کر دیا اس قصیدے میں بنی امیہ کی ہجو ہے جس کا پہلا شیر ہے فیارب حل الابق ال نصر یبتغی ویارب حل الالیکل معول یہ ہے میں نے پڑھنے کی کوشش کیے لیکن زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے بہرحال کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا تھا آگے آئیے سامین آگے چلتے ہیں لکھا ہے کمیت نے اس قصیدے میں زید بن علی اور ان کے فرزند حسین بن زید کا مرتبہ اور بنی ہاشن کی مدہ و ستائش کی ہے جب ہشام نے اس قصیدے کو سنا تو غصے میں خالد کو قسم دے کر تاقید کر دی کہ کمیت کے ہاتھ پیرکارڈ ڈالے جائیں نیکس پیرگراف میں لکھا ہے آبان بن ولید نے کمیت کے پاس غلام کو تیز رفتار سواری دے کر کہا کہ اگر تم نے اس خبر کو کمیت تک پہنچا دیا تو خدا کی راہ میں آزاد کر دی جاؤ گے اب بریکٹ میں لکھا ہے تفصیل آگے بیان ہوگی پھر لکھا ہے کمیت نے غدیر کے متعلق اشار بھی کہے اب یہاں انورٹڈ کومہ میں شاید ان اشار کا ترجمہ ہے آئیے پڑھتے ہیں انورٹڈ کومہ علی علیہ السلام مومنوں کے امیر ہیں ان کا حق خدا کی جانب سے تمام مسلمانوں پر لازم ہے یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق کے متعلق جو سفارش کی ہے وہ حق تمام حقوق میں شریک ہے اس ان کی تزویج صدیقہ علیہ السلام اللہ علیہ سے ہوئی جن کا کوئی ہم پایا نہیں ہے سوائے بطول مریم ازرا کے مسجد کی طرف لوگوں کے بنائے ہوئے تمام دروازے بند کر دئیے گئے سوائے علیہ السلام کے دروازے کے ان کا دروازہ بند نہیں تھا اور غدیر کے دن ان کی ولایت تمام عربی واجمی لوگوں پر واجب قرار دی ہے انورٹڈ کومہ یہاں کلوز ہو گیا اور یہ ہم نے کیا پڑھا تھا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کمیت نے غدیر کے مطالق جو اشارک ہے یہ ان کا ہم نے ترجمہ پڑھا اور اس کا حوالہ ہے تفسیرِ ابل فتو اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب جہاں پہ لکھا ہے شائر کے حالات زندگی لکھا ہے انورٹڈ کومہ میں کہ ابو المستحل کمیت بن زید بن خنیس بن مخالد بن وحیب بن عمرو بن شبی بن مالک بن سعد بن سالبہ بن دودان بن اسد بن حزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن علیاس بن مزر بن نزار اور یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا ہے اور پھر لکھا ہے اگلے پیرگراف میں کہ ابو الفرج کے خیال میں کمیت عظیم شائر اور ماہر لغات تھا اسے تاریخِ عرب پر عبور تھا وہ مصر کا چرب زبان شائر اور قہتانیوں پر متاسب تھا آئیے قہتانیوں یہ جگرتے قاف ہے توی علف نون یہ واو نون گنا اور متاسب اس پر غیتانیوں پر متاسب تھا پھر لکھا ہے کہ شورا کے عیوب سے آگا ایامِ روزگار کے نشے بفراز اور کشاکش احیات سے آشنا تھا اس نے بنی عمیہ کے زمانے میں زندگی بسر کی اور بنی عباس کا زمانہ نہیں دیکھ سکا ان سے پہلے ہی گزر گیا کمیت کا ہاشمی تشیع معروف تھا اب ہم آگئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو پچپن پر لکھا ہے معاز حیارہ معاز حرہ سے پوچھا گیا اس کی ہی جے کر لیتے ہیں میم این علیف اور زال اور حیرِ علیف اور حمزہ معاز حرہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا شاعر کون ہے اس نے سوال کیا جاہلی دور کا شاعر یا اسلامی دور کا کہا پہلے جاہلی دور کا بیان کرو معاز نے کہا عمراء القیس عبید بن ال عبرس عبرس میں آخر میں سواد ہے لکھا ہے کہ پھر پوچھا گیا کہ اسلامی دور کے شعرہ میں کون ہے معاز نے جواب دیا فرزدق جریر اختل رائی اختل میں علیف خیت تو علام ہے اور رائی میں ری علیف این چھوٹی ہے اسے پوچھا گیا کہ اے ابو محمد تم نے کمیت کا نام کیوں نہیں لیا تو معاز نے جواب دیا کہ وہ تو اگلوں اور پچھلوں میں سب سے بڑا شعر تھا اور یہاں پہ اس بات کا حوالہ ہے الاغانی جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر ایک سو پندرہ اور ایک سو ستائیس اور جلد نمبر سترہ صفحہ نمبر تین اور تھرٹی فائیو یہ اس کے حوالہ جات تھے آگے چلتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ گزشتہ صفحات میں فرزدق کا بیان نقل کیا گیا ہے کہ اس نے کمیت سے کہا تھا کہ خدا کی قسم تم تمام گزرے اور آئندہ لوگوں میں سب سے بڑے شاعر ہو کمیت کے شعروں کی تعداد آغانی اور معاہد تنسیز کے مطابق پانچ ہزار میں اس کو ایسے پڑھ دیتی ہوں فائیو ٹو ایٹ نائن ہے پانچ ہزار دو سو اناسی ہے شاید کیونکہ وہ تھوڑا سا اردو میں پڑھنا مشکل ہے فائیو ٹو ایٹ نائن فائیو ٹاؤزن ٹو ہنڈرڈ ایٹی نائن ہے اور یہ اس کا حوالہ ہے آغانی جلد نمبر سترہ صفہ نمبر تھرٹی ون اور معاہد تنسیز جلد نمبر دو صفہ نمبر تھرٹی ون اور نمبر ون فارٹی ایٹ چلیے جی اب ہم آگے چلتے لکھا ہے کشف الزنون الف لام زوے نون وانون کشف الزنون میں بہوالہ ایون اخبار نقل ہوا ہے کہ کمیت کے پانچ ہزار سے زیادہ قصیدے ہیں جسے سم ای نے سواد میم این چھوٹی ہے جسے سم ای نے جمع کیا اور ابن سکیت سین کاف یہ تھے سکیت ہے یا سکیت ہے نے مرتب کیا ہے بعض شورانے اس کے شیر کو ابو محمد عبداللہ بن یہیہ معروف ابن کناسہ بریکٹ میں لکھا ہے متوفی ٹو ہنڈرین سیون ہجری بریکٹ کلوز ہو گیا سے نقل کیا ہے اور ابن کناسہ نے جزی ابو موصل اسدی ابو موصل اسدی جزی بھی بھی ہجے کر لیتے ہیں جیم زے چھوٹی ہے اور میم واؤ سواد لام اسدی اور ابو صدقہ اسدی سے نقل کیا ہے اس سے متعلق ایک کتاب بھی بنام سرقات کمیت من القرآن اور یہ بریکٹ میں لکھا ہوتا سین رے قاف علف تے علف لام کاف میم یہ تے میم نون علف لام کاف رے علف مدعا اور نون سرقات کمیت من القرآن یہ انورٹیڈ کومہ میں لکھا تھا اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ سرقہ سے مراد اخذ معانی القرآن ہے جو کمیت کے لیے باعث افتخار ہے اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا اور اس نے بس لکھا ہے کہ انہوں نے لکھی ہے اور اب کتاب یہ جو ہم نے پڑھا اس کا حوالہ ہے کشف الزنون جلد نمبر ایک صفحہ نمبر آٹھ سو آٹھ اور ایون اخبار شاکر کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر فری نائنٹی سیون آئیے اب آگے چلتے ہیں لکھا ہے اشار کمیت کے راوی ابن سکیت بھی ہیں سین کا فیعت سکیت بھی ہیں انہوں نے اپنے استاز نصران سے اور نصران میں نون سواد ہے نون سواد ریالف نون اور انہوں نے ابو حفظ عمر حیفے سواد حفظ عمر بن عبی بکر سے اشار کمیت کی روایت کی ہے نیکس پیرگراف میں کہ ابن ندیم کے مطابق شیر کمیت کے عامل ابو سعید حسن بن حسین سکری متوفی متوفی سن دوسو پندرہ حجری اور ابن ساکر کے مطابق ندیم شیر محمد بن انس ہیں اور یہ ہے حوالہ فہرست ابن ندیم صفحہ نمبر ہنڈرینڈ سیون اور ٹو ٹوئنٹی فائی اور صفحہ نمبر سیونٹی ایٹ اور ون سیونٹی نائن پھر آگے لکھا ہے تاریخ ابن ساکر جلد نمبر چار صفحہ نمبر فور ٹوئنٹی نائن اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر سکس ہنڈریڈ انڈ تری یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا ہے آگے چلتے لکھا ہے یاقوت ہموینی ہی میم واو یہ نون چھوٹی ہے یاقوت ہموینی نے ابن عبدہ نستاب ابن عبدہ این بے دال ہے اور نون سین تے علیو ابن عبدہ نستاب آپ کا بیان نقل کیا ہے کہ کمیت کے قصیدہ نظاریہ نے ماہرین انصاب عرب کو وقی معلومات فراہم کی اب قصیدہ نظاریہ کی جہے قصیدہ تو قصیدہ اور نون زی علیف رے یہ ہے اور ماہرین انصاب نون سین علیف انصاب عرب کو وقی معلومات فراہم کی واو کاف یہ این کی ہے اب ہم آگے پیج ون ہنڈر انڈر ففٹی سکس پر وقی معلومات دقی ہوگا میرے خیال ہے کیونکہ واو اور دال کا مسئلہ رہتا ہے اردو کی لکھائی میں پڑھنے میں جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں نے کمیت کے تمام اشار جمع کی ہے تاریخ عرب کی ترتیب میں مجھے اشار کمیت نے مدد کی اب یہاں اس کا حوالہ ہے معجمل میم این جیم میم معجمل ادبا جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر چار سو دس اور جلد نمبر تین صفحہ نمبر آٹھ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ کمیت میں دس ایسی خسلتیں تھیں جو دوسرے کسی شاعر میں نہیں تھی وہ خطیب بنی اسد فقی شیہ حافظ قرآن بلند حوصلہ خوشخط کاتب جھگڑالو نصب شناس ہوئے ہیں انورڈر بریکٹ یا کلوز ہو گیا اور ساتھ ہی آگے کمیت بنی اسد کا بے مثل تیر انداز بے باگ شہسوار اور دیندار سخی تھے اور یہ حوالہ ہم نے نوٹ کرنا ہے دو حوالہ جاتے ہیں خزانت الادب جلد نمبر دو صفحہ نمبر سکسٹی نائن اور جلد نمبر خلاف اس کی اسبیت این سوات بے یہ تے اسبیت مستقل تھی شورائے یمن سے اس کی شیری نوپ جھونک تمام عمر چلتی رہی اس کے نہج پر دابل وابن اینیہ اینیہ کی این یہ نون یہ ہے وابن اینیہ نے اس کی وفات کے بعد جواب میں سنہرہ قصیدہ لکھا ہے ابو ظلفہ نصری نے بھی اس کا جواب دیا ہے کمیت اور حکیم آور قلبی کے درمیان مناظرہ و مفاخرہ برابر چلتا رہا اب یہاں پر یہ مکمل ہو گیا اگلی ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں فائدہ یہاں لکھا ہے صرف فائدہ لکھا ہے لکھا ہے حکیم آور قلبی آور میں علیف این باورے آور قلبی بنی امیہ کا زلخ دمش میں رہتا تھا دوبارہ پڑھتے حکیم آور قلبی بنی امیہ کا زلخ دمش میں رہتا تھا پھر کوفہ منتقل ہو گیا ایک شخص عبداللہ بن جعفر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی شان میں حکیم آور قلبی نے ہجویہ 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 والے اشار کہے ہیں عبداللہ نے کہا کہ کچھ یاد ہو تو پڑھو اس نے کہا انورٹڈ قومہ میں کہ ہم نے زید کو درخت خرمہ پر پھانسی دے دی اور کسی مہدی کو ہم نے دار پر نہیں دیکھا تم عثمان کا مقابلہ علی علی سے سے ہماقت کی بنیاد پر کرتے ہو عثمان تو علی علی سے بہتر اور پاکی زہ تر ہے اور یہاں پر یہ انورٹڈ کو مکلوز ہو گیا پھر لکھا ہے عبداللہ نے کپ کپ اتے ہاتھ اٹھائے کپ 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 اتے ہاتھ بلند کر کے بد دعا کی خدا اگر یہ جھوٹا ہے تو اس پر کسی کتے کو مسلط کر دے حکیم آور ایک رات کوفے میں آیا اور اسے شیر نے پھار کھایا اور یہاں پر حوالہ ہے جل نمبر چار صفحہ نمبر بان تھرٹی ٹو اور جل نمبر دس صفحہ نمبر ٹو فورٹی ایٹ اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر بان روشنی پاتا ہے کہ یہ مرد میدان وفا خانوا دہ رسالت کی محبت میں اپنے مادی فوائد کا کبھی حریص نہ رہا نہ اس نے چاپ لوسی اور خوف میں سلعہ انام حاصل کیا نہ شیری کاوش کا بدلہ کھنکتے سکھوں کو قرار دیا نہ اہدہ اور رتبہ حاصل کرنے کی گھروں سے نکال دیے گئے گویا وہ ناقابل معافی جرم کے مرتقب ہوئے تھے اور یہاں پر نیکس پیرگراف میں لکھا ہے کہ اگر کسی دیندار کو دنیا یا دولت حاصل کرنے کی فکر ہوتی تو اموی حکومت کے سامنے حاضر ہونا پڑتا جو ناجائز طریقے سے اقتدار پر قابض تھے ایسی صورتحال میں کمیت جیسے مرد میدان میدان وفا سے امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ مردم آزار بنی امیہ کی ڈیوڑی پر حاضر ہوتے جنہوں نے ستمرانی اور خوف و دہشت کی وجہ سے بے آبانوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا تھا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا دل صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بابستہ تھا دوسروں سے قطعی بے تعلق تھا کیونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خدابندی میں اس کی نجات کا ذریعہ ہیں اور ان کی مودت عظیم عجر رسالت ہے سفار نے بسائر ادرجات میں جابر کا بیان نقل کیا ہے یہ ہم اگلا پیرگراف پڑھ رہے ہیں سفار جو ہے سواد سے سواد فے علف رے سفار نے بسائر اور بسائر میں بھی بے سواد علف ہے بسائر ادرجات میں جابر کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے امام محمد باغر علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی حاجت پیش کی آپ نے فرمایا ہمارے پاس درہم درہموں کی تھیلی لا کر کمیت کو دے دو کمیت نے عرض کی قربان جاؤں دوسرا قصیدہ پڑھوں تو اجازت ملی تو قصیدہ پڑھا اور غلام پھر حکم پا کر درہموں کی تھیلی لایا تیسری بار بھی اجازت لے کر قصیدہ پڑھا اور اسی طرح درہموں کی تھیلی ملی کمیت نے عرض کی قربان جاؤں میں نے یہ قصیدے دنیا حاصل کرنے کی نہیں بلکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ 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 وآلہ سلم سے صلاح پانے کے لیے کہے ہیں اور یہ کہ آپ کا میرے اوپر یہ حق تھا جسے ادا کیا اب یہاں پر ہم دوبارہ سے اس لائن کو پڑھتے ہیں پیج صلاح پانے کے لیے کہے ہیں اور یہ کہ آپ کا میرے اوپر یہ حق تھا جسے ادا کیا امام نے غلام سے فرمایا ان درہموں کو واپس کمرے میں رکھ دو میں نے عرص کی قربان جاؤں آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس درہم دینار نہیں اور آپ نے کمیت کو تیس ہزار درہم عطا کر دیئے اب یہاں پر لکھا ہے کہ ساتھ بریکٹ میں کہ پچاس ہزار یعنی کہ تیس ہزار نہیں بلکہ پچاس ہزار اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا پھر لکھا آپ نے فرمایا کہ کمرے میں جا کر دیکھ لو میں داخل ہوا تو ہا کچھ بھی نہ تھا امام نے ارشاد فرمایا ہم نے جو کچھ تم پر ظاہر کیے ہیں اس سے کہیں زیادہ چھپایا ہے اب یہاں پر حوالہ ہے بسائر درجات صفحہ نمبر 376 اور حدیث نمبر پانچ اور مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر سات جلد نمبر چار صفحہ نمبر آپ نے فرمایا انورٹڈ کومہ میں کہ یہ ہم اہل بیعت کا شاعر ہے پھر آپ نے ستو میں شیرینی گھول کر کمیت کو پلایا اس کے بعد حکم دیا کہ تیس ہزار دینار ہیں اور ایک سواری کمیت کو مرحمت کی جائے کمیت نے آنسو بھر کہا ہرگز نہیں خدا کی قسم میں ناب عزرات سے دنیا کے لیے محبت نہیں کرتا اور یہاں پر ہوا انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا ہے اور حوالہ ہے جل نمبر پندرہ صفحہ نمبر ون 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 سترہ صفحہ نمبر ٹوئنٹی سیون نیکس پیرگراف میں ہے بنی حاشم نے کمیت کو جن عظیم الالقابات و احترام سے نوازا وہ انہیں زندہ و جاوید بنانے کی زامن اور ان کے خلوص و ولایت قوت ایمانی صفحہ نیت حسن عقیدت دینی رسوخ استغفار الو حمد اور الو کی سپیلنگ ہے ہجے الو حمد یہ ہے این لام وا ہو سکتا یہ الو ہو لیکن مجھے میں نے یہ ورڈ پہلے دفعہ سنا ہے الو حمد اور شہراہ مودت میں صبات و صدق مقال کی گواہ ہے اس کا سید سجاد علیہ السلام سے ارز کرنا کہ اللہ واللہ میں نے صرف اس لئے آپ کی مدہ کی ہے کہ یہ رسول خدا کی شفاعت کا وسیلہ بن سکے امام محمد باقر علیہ سلام سے ارز کرنا کہ میری عرز حب دنیا نہیں بلکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ 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 وسلم سے اس کا صلح طلب کرنا ہے اور یہ آپ کا میرے اوپر حق تھا امامین صادقین علیہ سلام کی خدمت میں ارز کرنا کہ خدا کی قسم اگر میری غرض دنیا ہوتی تو کسی آپ سے مال نہیں لوں گا فاطمہ بنت حسین علیہ سلام سے کہ خدا کی غسم میں آپ حضرات سے دنیا کے لئے ہرگز محبت نہیں کرتا یہی شیعوں کا نقطہ نظر سلف و خلف میں جاری رہا اور وہ اسی رویے پر باقی رہے بارگاہ الوی سے ان کی وابستگی مادی کے بجائے روحانی رہی ہے ہم آگئے پیج ون ففٹی نائن پر لکھا ہے یہی روح تماشا یہ روح تمام شیعہ و جعفری میں موجود ہونا چاہیے کیونکہ یہی اشار تشیعہ ہے شعار تشیعہ شین این علف شعار تشیعہ ہے عمل کرنے والوں کو ایسا ہی عمل کرنا چاہیے اگلے پیرگراف میں ہے کہ موززین بنی حاشم اسرار کر کے جائزہ و انعام دینا چاہتے تھے اس کی قدردانی فرماتے ہیں عزت و احترام کے ساتھ سپاس گزاری کے احساسات کا مظاہرہ فرماتے ہیں جیسے امام سجاد کا ارشاد انورٹڈ کومہ کہ تمہارے مدہیہ اشار کا بدلہ دینے سے ہم آجز ہیں لیکن خدا آجز نہیں ہے یہ کمیت کی خاصان خدا سے شدید وابستگی کا واضح ترین ثبوت ہے کمیت نے سید سجاد کا چار لاکھ درہم واپس کر دیا اور آپ کے بدن مبارک کا کپڑا برکت کے خیال سے رکھ لیا امام محمد باقر کے انام کو ایک بار ایک لاکھ اور دوسری بار پچاس ہزار واپس کر دیا صرف قمیس طلب کی کمیت نے امام صادق کے ایک ہزار دینار واپس کر دی صرف بدن کا لباس برکت کی خیال سے خبول کیا عبداللہ بن حسن نے زمیداری کا بٹا عطا کر دیا تھا آجزی کے ساتھ اسے واپس کر دیا جو چار ہزار دینار کے متبادل تھا عبداللہ بن جعفر نے بنی حاشم سے جو کچھ در ہم و دینار فرام کیا تھا سب کو واپس کر دیا یہ تمام باتیں گواہ صادق ہیں کہ کمیت کا مدحہ آل محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 اور معدت میں جی جان سے گزر جانا اور عصار نفس مخلصانا تھا اس کا مطمئن نظر محض اہل بیت علیہ وآلہ وآلہ اور دشمنان اہل بیت علیہ وآلہ 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 اور یہ محض خدا ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں خود کو موت کے موں میں جھونک دیتے ہیں اپنا خون پیش کرتے ہیں خالد قصری قاف سین رچھوٹی نے کمیت کی قتل کا ارادہ کیا تو کنیزیں خرید کر انہیں قصائد حاشمیات یاد کرا دیئے حشام نے سن کر کہا کہ اس ریاکار نے اپنے قتل کا سامان کر لیا نے اپنی وہ جوانی جس میں حاشمیات کی تخلیق کی تھی خوف اور گوشہ گمنامی میں گزاری لیکن حق کی للکار کے ساتھ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کی اشاعت کرتا رہا جب اس کی شیری کاوشوں کا شہرہ ہوا تو امام محمد باقی کی مدہ کی اجازت طلب کی تاکہ اپنی جان کی حفاظت کر سکے امام نے اسے اجازت دی اس کا ثبوت اب الفرج کی آغانی سے ملتا ہے وہ کمیت کے بھائی ورد وارد بن زید کا بیان نقل کرتا ہے کہ کمیت نے مجھے امام محمد باقر کی خدمت میں بھیجا تاکہ میں حضرت سے ارز کروں کہ کمیت سے جو بنا اور جو سمجھ میں آیا انجام دیا ہم آگئے ہیں پیج ون سکسٹی پر لکھائے اب اسے اجازت مرامت فرمائیے کہ بنی امیہ کی مدھا کرے امام نے فرمایا وہ آزاد جو چاہے کہے تب کمیت نے قصید رائیہ ری یہ ایک شیر ہے فالعان سرت ال امیت وال امور ال مسائر پھر لکھا ہے اور حضرت کی خدمت میں آیا حضرت نے پوچھا تو تو نے یہ شیر کہا ہے فالعان سرت تو اس نے کہا ہاں میں نے ہی کہا ہے لیکن خدا کی قسم فقط اپنی جان بچانے کیلئے کہا ہے میں آپ صفحہ نمبر ون ٹوئنٹی سیکس اور جل نمبر سترہ صفحہ نمبر تھرٹی تھری اور تھرٹی فائیو پھر آخری پیرگراف ہے کہ رجال کشی میں درست بن منصور سے روایت ہے کہ میں امام موسیٰ بن جعفر کی خدمت میں تھا کمیت بھی شرف یاب ہوا تو امام نے اسے پوچھا ہوں گے کیونکہ کمیت کا انتقال ون ٹوئنٹی سکھ سجری میں امام موسیٰ بن جعفر کی ولادت سے دو یا تین سال قبل ہوا اسی طرح اب الفرج کا راوی درست بن منصور بھی امام محمد باق کی زمانے کا راوی نہیں ہے آئیے یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں اگلی ریکارڈنگ میں خدا حافظ فی امان اللہ